محمد الرحیم نحمده و نصلی على رسول کریم اما بعد آج کا ہمارا عنوان ہے اصلی گھر کی تیاری اصلی گھر کی تیاری وہ کونسا اصلی گھر ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں حضرت آتا خوراستانی رحمت اللہ لیکھ بزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے اپنی مجالش میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ لذتوں کو مقدر تقدر اس میں پیدا کرنے والی کونسی ایسی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے موت تو موت کو کسرت سے یاد کرنے کی لئے ضرورت ہے اور فرمائے کہ اپنی مجلسوں میں موت کا بھی تذکرہ کر لیا کرو اس سے آخرت یاد آئے گی اور دنیا کی لذتوں کو یہ مقدر کر دے گی حضرت عمر بن عبدالعزی رحمت اللہ علیہ وسلم ایک معمول تھا کہ رضوانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے جو موت کا اور قیامت و آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتی جیسا کہ جنازت سامنے رکھو ایک اور بزرگ ہیں حضرت ابراہیم تمیمی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر چیز ہر لذت کو منقطع کر دیا ہے ایک موت نے دوسرے قیامت میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر نہیں امام غزاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ نہایت خطرنا کر لوگ اس سے بہت وافل ہیں اول تو اپنے مشاغل کے وجہ سے اس کا ذکری نہیں کرتے اور لوگر کرتے بھی ہیں تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشہور ہوتا ہے اس لئے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب طرف سے بلکل فارق کر کے موت کو اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہی ہے جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے کہ کس طرح ان کو اپنے ہاتھوں من و مٹی کے نیچے دوا دیا ان کی صورتوں عالم منصوبوں ان کا خیال کرے اور یہ غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہو گئے وہ جانے والے کس طرح بچوں کو یتیم بیوی کو بیوہ عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر چل دیا ان کے سامان مال اور سب کچھ یہاں رہ گئے وہ کس طرح مجلسوں میں بیٹھ کر کہکے لگاتے تھے آج خاموس پڑے ہیں کس طرح دنیا کی لذتوں میں مصبول تھے آج مٹی ہوئے پڑے ہیں کس طرح جوانی کا نشہ تھا آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے یہی حال میرا ہے آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں کل کی خبر نہیں کیا ہوگا کسی نے کیا کہا خوب کہا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا سامان سو برس کا ہے کل کی خبر نہیں اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ